دو ازار چوبیس کا ایجنڈا راہل کا رول وپکشی اکتہ رائیپور ادھیویشن میں کانگریس کے سامنے بڑے سوال کانگریس تین دنوں تک رائیپور میں بیٹھ کر بھوشے کی راجنیتی کی روپ ریکھا تیار کرے گی اس دوران یہ بات صاف ہوگی کہ دو ازار چوبیس لوگ سپا چناؤں میں کانگریس کا ایجنڈا کیا ہوگا وپکشی اکتہ کا فارمولا کیا ہوگا اور ساتھ ہی راہل گاندھی کی پارٹی میں بھومی کا کس طرح کی ہوگی کیونکہ پارٹی کی کمان اب ملک کارجن کھڑکے کے ہاتھوں میں ہے کانگریس کا پچاسویا مہا ادھیویشن سکروار سے چھتیس گھنڈ کے رائیپور میں شروع ہوگا تین دن تک چلنے والی اس بیٹھک کے دوران راجنیتک اردھویستہ سمیت کئی بھوشیوں پر چرچہ ہوگی اس کے علاوہ کئی مددوں پر پرستاؤ پاریت کرنے اور کانگریس کارجن سمیتی کے گھن کے ساتھ ہی دوزہ چوبیس کے لوگ سبا چناؤ کا ایجنڈا بھی کانگریس تیہ کرے گی کانگریس وپکشی اکتہ کے نام پر چھتری ادلوں کی دباؤ کی راجنیتی سے نپٹنے کا فارمولا پارٹی تلاسے گی وہی سمیتھن کا نئی ارزا سب روپ دینے کے لیے بھی کئی بدلاؤں کی روپ ریکھا بنایا جائے گی تو کانگریس میں راہول گاندھی کے رول بھی تصویر صاف ہوگی دوزہ تیس اور دوزہ چوبیس کا چناوی ایجنڈا کانگریس کا دھیوشن ایسے سمیہ پر ہو رہا ہے جب کانگریس کرنا ٹک مدد پردیش راجستان و چھتیس گرد میں ویدان سبا چناؤ کی تیاری جورس ہو روپر سے ہے سیاسی دل اپنا اپنا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں کانگریس کی اب بھی تین راجیوں میں اپنے دم پر سرکار ہے جن کے سرکار پر جن نے راجستان و چھتیس گرد میں اسی سال چنا ہوئے ہیں جارکھن بیہار اور تمیلاڈو میں بھی کانگریس ستہ روٹ گٹھ بندن میں سامل ہے دوزہ اٹھارہ میں کانگریس ایم راجیوں میں سرکار بنانے میں سفل رہی تھی لیکن ایم پی اور کرناٹک آپریشن لوٹس کے جریعے کانگریس کو ستہ سے بے رکھل کر دیا گیا تھا اور اب وہاں پر بی جے پی کا ہی قبضہ ہے